پری جنو پربو یشیو کے پویتر نام میں آپ سب کا ایک بار پھر میں اویران دن سفاغت کرتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ پربو کے وچن کی اور نہارنے تاکنے جا رہے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں لرن کھنے جا رہے ہیں اپنے ارادنہ ستوتی میں پراتنہ میں حصہ لیا ہے اور رائیڈ ناؤ آپ سب کا دھیان جو ہم پربو یشیو کے پویتر وچن کی اور پویتر وانی کی اور میں لگانا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم مل کے پربو یشیو کے وچنوں کی اور اس کے پاک کلام کی اور دھیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو اکاغر کر لے اپنے آپ کو اکاغر کر لے اپنے آپ کو پورا فوکس کر لیجئے گا جتنا ہم وچن کو پاک کلام کو ویالیو دیں گے عزت بخشیں گے اتنا ہی جدہ وہ وچن ہمارے لیے بے شکھیمتی ملے ہو جائے گا ہمارے لیے اتنا ہی وہ طاقتور سامرتی شکتی شالی ہو جائے گا اور آج جب ہم پربو یشیو کے وانی کو سنیں گے تو میں سوچتا ہوں اور میں ویچار کرتا ہوں اور میں اس بات کا پکا یقین بھروسہ کرتا ہوں کہ یشیو کا وچن آپ سب سے رو برو باتیں کریں گے Something fresh and a new ball take place in your life Right now wherever you are let's focus on the very word of the Lord پویتر شاہستر میں سے always میں چاہتا ہوں کہ آپ وانی کو نکالیں حوالوں کو میرے ساتھ نکالیں ان کو ٹھٹھولیں ان پنوں کو بلٹائیں میرے ساتھ اور ہم لوگ ملک کے وچن کو سیکھیں آئیے میں آپ کا دھیان جو ہیں پربو یشیو کے پویتر وچن کی اور جینسیس کی کتاب سے نکال کر آپ کے ساتھ جو ہیں لگانا چاہ رہا ہوں ایک سوال ہے اور اس کا جواب بھی پویتر شاہستر ہمیں دیتے ہیں کہ پربو یشیو کے جنب کی بات کی گھوشنا کب شروع بات ہوئی ہے کہاں پر جو ہیں فرس ٹائم پہلی بار پربو یشیو کے اس دنیا میں آنے کی پودائش کی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہاں پر پربو نے یہ بات جو ہیں ڈیکلیئر کری ہے انسانوں کے لئے افکوش خداون پہلے سے جانتے خداون کی مرضی ہے خداون کا جو سالویشن پلان جو ہیں وہ گیانی انتریامی ہے سرویابی سرو گیانی سروشکتی مان ہے ہی نوز اسٹو آل ان کو سب سے پہلے وہ لڑی پتا ہے کہ کب بھیجنا ہے کیسے ہونا ہے اس کی نگاہوں میں کچھ بھی جو ہیں انہونا وچھتر سرپرائز اچانک سے ایسا نہیں ہے ہی نوز اسٹو آل ہی نوز اسٹو آل بیفور ایون ایت بیگین تو آپ اور میں یہ سمجھے کہ ہم تک کب پربو نے اعلان کیا ہے میں دیکھئے پربو یشیو کی پدائش کی بات کر رہا ہے پربو یشیو کے جنم کی بات کر رہا ہوں ہم یشیو کے جنم دن پر فوکس کر رہے ہیں یاد رکھیں ہم جو ورڈ کرسپس پر نہیں پربو یشیو کے جنم کی بات میں کر رہا ہوں دھیان سے کنفیوز مت ہوئے یہ دونوں سیم ورڈ نہیں ہے I am talking about the birth of Lord Jesus Christ how it was declared to human being how it came to us when we began to know in the Bible let's learn together جنسیس کی کتاب چپٹر 3 میں آتے ہیں اور اس کی جب تیسرے دیکھئے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے فال ہو جاتا ہے خداون کی اس مرضی سے رہت ہو جاتا ہے گر جاتے ہیں اور وہ جو ہیں خدا کے اس جلال سے ونچت ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ننگا پاتا ہے بے پردہ پاتا ہے ننگا کے معنی ہے کہ پہلے وہ دھانپا ہوا تھا چھپا ہوا تھا جلال کے اندر تھا and then جیسے اس نے گناہ کیا خداون کے حکم کی اولنگنا کری ہے خداون کے حکم کی نفرمانی کری ہے آگیا کو توڑا ہے that very moment اس گھڑی اس سے وہ لباس وہ جو بستر ہیں وہ چھن گئے وہ اس سے اٹھا لیے گئے تو وہ اپنے آپ کو uncovered پاتا ہے جو ہیں چھپا ہوا جو ہیں وہ اب جو ہیں اپنے آپ کو بے پردہ پاتا ہے تو وہاں پر ایک پرمیشر خود سوائم اس کو ایک جانور کے جو ہیں سکن کے بستر اس کو پہناتا ہے کاہین کا معنی ہے کہ جیسے گناہ ہوتا ہے that very moment sacrifice شروع ہو جاتا ہے اس سمے سے ہے قربانی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کسی کی جان گئی ہے تاکہ آدم اور ہوا جو پہلے بار گناہ کر چکے تھے ان کے ننگ پنک ان کے نگن کو چھپانے کے لیے پرمیشن نے جو ہے sacrifice کیا ہے تو پریجنو پاپ کی مزدوری موت ہے اور پاپ موت لے کے آتا ہے that's what happens the garden of Eden تو وہیں پر سے شروعات ہوتی تب خداون نے وہیں پر جو ہیں salvation نجات اور مسیحہ کے آگمن کی جو بات کو اعلان کیا ہے سنیے بڑے دھیان سے میں کرسیمس کی بات نہیں کر رہوں ورڈ کرسیمس کی بات نہیں کر رہا ہوں بات ہے yes ورڈ کرسیمس کی شروعات بہت بات میں ہوتی ہے we are not focusing on that میں آپ کا دھیان اس بات پر لانا کب خدا نے اس بات کو اعلان کیا کہ مسیحہ اس دنیا میں آئیں گے ییشو کی پدائش ہوگی ییشو اس دنیا میں آنے کی بات جو ہاں کری ہے مسیحہ کے شٹکارے کے deliverer کے آنے کی بات جو ہاں کب ہوئی ہے کہاں پر خدا وہ نے declare کیا ہے اعلان کیا اس بات کو اس بات پر توجہ دے رہے ہیں اس لئے جو اس کو بڑا دن کہہ کے خوشی کی خبر کہہ کے منائے جاتا ہے کیونکہ it was for us for our salvation for our deliverance for our healing for our restoration in the name of جیسوس کریس یہ ہمارے شٹکارے کی بات ہے یہ ہمارے جو پربو کے ساتھ ملن کی سنگم کی نجات کی مکتی کی بات ہے یہ پربو کے ساتھ دوبارہ جو ہیں ٹوٹا ورستے کو پناہ دوبارہ جو ہیں جوڑنے کی بات ہے یہ پربو کے ساتھ مکتی نجات پانے کی بات ہو رہی ہے نجات کہاں سے گناہوں سے پاپ سے اور یہ ہے شتان سے شتان کی یکتی سے دنیا داری سے جو ہمیں پرمیشیس کی باتوں سے دور کر دیتی ہے پربو کی برکتوں سے دور کر دیتی ہے جو آدم نے کھو دیا ان سب باتوں سے نکل کر دوبارہ خداون کی برکتوں میں حصہ لینا اسی کو نجات مکتی کہتے ہیں پریہ جنو let me tell you where it has mentioned declared very first time پدائش کی کتاب ات پتی جنسیس chapter 3 and verse 15 میں جب پرمیشیر آدم اور ہوا سے بات کر رہے جب انہوں نے گناہ کیا that very moment اس گھڑی پر اعلان کر کے کہتے ہیں پہلے تو شراب دیا جاتا ہے سب کو وہاں پر جو استعمال ہوتا ہے شتان کے دورہ سے شتان کو شرابت کیا اور اس کے بعد ترنت خداون ایکس بات کا اعلان کرتے ہیں and chapter 3 verse 15 جنسیس کی کتاب and or I will put enmity between thee and the and the woman میں شتان کو کہا جا رہا ہے تیرے اور woman کے بیچ میں عورت کے بیچ میں اس طریقے بیچ میں bear ڈالوں گا دشمنی ڈالوں گا ٹھیک ہے سمجھ رہے دشمنی مورڈ یہاں پر کیا معنی ہو رہا ہے شتان اور human being کو آپس میں جو ہے میل نہیں ہے ان کے بیچ میں ایک دشمنی ہے وہ گناہ کرواتا ہے انسان کو پیروٹی کی طرف جانا ہے اس لئے ان کا میل نہیں ہے ان کے آپس میں بیچ میں کیا ہے ایک دشمنی ہے ایک اندھیری کی طرف کھچنے کی طاقت ہے اور دوسرا جو ہیں جو ہیں پرمیشر کی سنتان ہے پرمیشر کی اولاد ہے پرمیشر کہتے ہیں شیطان اور عورت کے بیچ میں دشمنی ڈالوں گا اور تیرے سنتان اور استری کی سنتان کے بیچ میں دشمنی ڈالوں گا اس طریقے اور عورت کی بات نہیں ہوتی ہے اکثر جب اولاد کی بات کی بات کری جاتی ہے کس کا بیٹا ہے کون اس کا بیٹا ہے سن آف ہوم اس کی بات ہوتی ہے جب چھٹکارے دینے والا دیلیورر کی بات ہوتی ہے تو مینچن ہونے لگ گئی تیرے بیچ میں تیری اور عورت کی اولاد عورت سے ہونے والی اولاد کے بیچ میں ایک خرش وجہ ہے دشمنی کی اور کیا ہو رہا ہے وہ جو عورت کے دوارہ اس دنیا میں آنے والا ہے وہ تیرے سر کو کچھ لے گا پہلا اعلان یشو کے جنم کا مسیح کے آنے کا یشو کے دنیا میں آگمن کی بات کہ وہ جو عورت سے پیدا ہوگا جو شٹکارہ دینے والا نجات دینے والا مقتی دینے والا ہے وہ عورت سے آئے گا اور وہ تیرے سر کو کچھلے گا یہ کہا گیا ہے شیطان تیرے سر کو کچھلنے والا جو ہے عورت سے پیدا ہونے والا عورت کے دورہ سے خدا نجات کی شروعات بھی وہیں سے کر رہے نجات کا سمادھان بھی اسی سے کر رہے وہاں سے حل نکال جا رہے وہاں سے پرمو نے اعلان کر دیا پرافیسی کر دیا بھیشوانی کر دیا سنئے یہ بھیشوانی پرمیشر سوائم بھیشوانی کرتے پرافیسی کرتے پہلے کہ میں عورت کی اولاد سے پیدا ہونے والا ہے ایک شٹکارہ دینے والا اور وہ آ کر شیطان تیرے سر کو کچھلے گا سنئے گا اور تم اس کی ایڑی کو ڈسوگے وچ مینز کہ تم تھوڑی دیر کے لیے جو ہیں ان کو تنگ کروگے ان پر جو ہیں یشو پر شٹکارہ دینے والے پر مسیحہ پر جو ہیں جلم تشدد ہوں گے تم ڈسوگے ان پر جو ہیں جب وہ جسمانی روح میں آئیں گے سمجھ رہے ہیں یشو کو جلم سے تشدد سے ہن بھاونہ سے پاپ کے ہر پر کوپ سے گزرنا پڑے گا یہ بات اعلان کر دی تھی کہ یشو کے آنے کی بات شٹکارہ دینے والے اور سے پیدا ہونے پریجن جنم دن کی بات ہوتی ہیں تو آپ کسی فرقے کسی کسی دی نومینیشن کے بارے میں سوچی گئے آپ جو ہیں کرسمس ورڈ کی شورت کے مطلب میں سوچی گئے آپ سوچے کہ کہ خدا نے شٹکارے کی بات اعلان کری ہے اور کتنی بڑی خبر آدم اور ہوا کو وہیں پر سے بینا آدمی کے انٹروینشن سے خدا کہتا میں عورت کے دوانہ سے اس دنیا میں بھیچنے والا ہوں آپ خود اپنی بیال پڑھ لیجئے پدائش کی کتاب تین کی پندرہ آئیت اب سنیں میرے ساتھ دھیان سے پھر سے فردر نبی ہے ایک جسے یہ شایعہ کہتے ہیں یہ شایعہ چیپٹر سیون کو نکال لیجئے آپ کے پاس بائبل ہے مچار رہا ہوں کہ آپ ان بات کو حوالوں کو سیکھ لرن کریں کوئی میری ٹھیم کا ڈال دیتے ہیں اکثر ہی جو ہیں فیس بوک یو ٹیوب میں جہاں کہیں بھی آپ وچ کرتے ہیں وہاں پر آپ کے لیے ورس آجاتی ہیں آپ کے لیے ورس ڈال دی جاتی ہیں اگر آپ کے پاس بائبل تو آپ نکال سکتے پنوں کو بلٹا سکتے ہیں تو آپ سکرین میں جہاں پر آپ وچ کر وہیں پر جو آپ کے لیے ورس آج 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 چیپٹر سیون یہ شایع نبی کی کتاب پرانے نیم میں ساتھ آدھ آئے ٹھیک ہے اور اس کی چودہ آیات چودہ پانکتی میں اس طرح سکھا گیا therefore the lord himself اس لیے swaim permission آپ کوئی نہیں دکھا کوئی نہیں permission آپ دکھا god lord himself shall give you a sign کون چند دے گا کوئی بابا کوئی نبی کوئی prophet کوئی بہت بڑا buddhji no لکھا permission swaim چند دے گا آپ کو چند بنانے کی جورت نہیں آپ کو کسی کی سننے کی جورت نہیں the lord himself give you a sign permission ایک swaim آپ کو وہ چند وہ نشان آپ پر پرگٹ کریں گے ظاہر کریں گے نازل کریں گے آپ پر شو فورت کریں گے کیا ہے behold دیکھو a virgin shall conceive ایک کماری گرمتی ہوگی ٹھیک ہے سنیے بہت important حصہ ہے کماری بینا آدمی کے intervention کے آدمی کی دخل داجی کے بینا آدمی کے ساتھ relationship کے ایک کماری جو ہے گرمتی ہوگی and bear a son اور ایک پتر کو جنم دے گی and shall call his name Emmanuel جو ییشو کے نام میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے اور اس کا نام Emmanuel رکھا جائے گا جس کا مطل ہے permission ہمارے سنگ ییشو کے کتنے نام ہیں ان میں سے پرگٹ کری آپ اور میں جانتے نہیں تو میرے دوسرے میسیج سنی جہاں پر میں نے ان باتوں کو بیان کر بتایا سنی کہ پرمیشر نے بڑا پن پوئنٹ کر کے یہ باتیں ہمیں سکھائی ہوئی ہیں آپ پڑھئے دھیان دیجئے گا پرمیشر کہہ رہے ہیں کہ کماری کے جریہ سے میں پتر کو بھیجوں گا اور وہ شٹ کر دے گا یہ پوری یہ شائعہ کے کتاب میں آگے ویورن ہے یہ ایشو کے بارے میں چیپٹر 9 میں آتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے ہمارے لئے ایک پتر جنمہ ہے ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے اور سلطنت اس کے کاندوں پر ہوگی اور اس کا نام آدبت سلحاکار 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 اور یہ جو باتیں بڑی ظاہر کری ہیں پرگٹ کری ہیں پرمیشن نے اولیڈی کہہ دیا ہے یہ باتیں جو ہیں پرمیشن نے کہا تھا کہ عورت کے جریعے سے میں بھیج رہا ہوں کماری کے جریعے سے بھیج رہا ہوں یہ جنم دن کی باتیں پر انہیں بہت دیر پہلے سے یہ ظاہر کر دی ہے آپ اور میں کبھی کہا ہے کچھ لوگ ستے ہیں میں کرسمس نہیں مناتا ہوں میں جنم دن نہیں مناتا ہوں آپ نہیں مناتا ہے اس اکی پر لسن ٹو می ہم بات کر رہے ہیں مسیحہ کے شٹکارہ دینے والے کی اس دنیا میں کی آگمن کی بات جو ہمارے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر ہیومن بین بن کر آ رہے ہیں فیلپیوں کے خط چپٹر ٹو میں لکھا کہ خود پرمیشن کے طلع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پرمیشن کے سامان ہونا نہ سمجھاؤ اور اپنے آپ کو دعس کا روپ سنیے گا یہ باتیں پرمیشن نے کہی فیلپیوں کی پتری چپٹر ٹو میں نوم ورس سے لکھا ہوا یہ باتیں کہ خداون ییشو جو آپ پرمیشن ہونے کے بات جونس گاسپ پر چپٹر ون اس کی پہلی حصے لکھا آدمی شبتہ شبد پرمیشن کے ساتھ تھا اور شبد ہی پرمیشن تھا وہ اس دنیا میں آئے جوتی بن کر روشنی بن کر سب کچھ اس کے دوارے رچا گیا رچا نوم سے ایک بھی چیز اس کے بنا رچی نہیں گئی ییشو کے دوارے سرسٹی سب کچھ کائنات بنایا گیا پھر جون چپٹر ون میں لکھا ہے کہ وہی وچندہد ہر نوبار اس نے ہمارے بیچ میں مسیرہ کیا سیم ویری ورڈ came and dwelt among us and we have seen as glory and glory of the only begotten one اس کی ہم نے مہمہ کو جلال کو ہم نے دیکھا ہے پری جون آپ اور میں پربیشیو کے دنیا میں زمین پر آنے کی وہ جو پوری کائنات کو بنانے والے سرسٹی کو بنانے والے رچیتہ وہ کریچور ایک دن سوچا اور ہمارے بیچ میں آ کر انسانی روپ دھرن کر لی آپ میں چاہ رہا ہوں آپ آگے بڑھیں جل آگے بڑھیں جل گلاتیوں کی پتری نیو تسمن میں آئیے گا ایک اور حوالہ چیپٹر فور اور اس کی فور چوتھا آدھیائے اور چوتھی پنگتی کی اور دیکھیں پھر سے آپ کا دھیان پرودگاہ پرمیشیر کی اس وطر وچن کیوں لے جا کر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گلاتیوں کی سامنے کوئی تو ورشش آپ کے لئے ڈال دے گا اگر نہیں ہیں تو آپ قہیم پر بھی اس لئے بڑے تھراؤ کے ساتھ بڑائی انتظار کرتے ہوئے میں ان ورشش کو سوائم نکال دا ہوں آپ سب کے ساتھ پڑھتا ہوں اور یہ ہے چیپٹر فور ورش فور اس طرح سے لکھا ہوا ہے دھان دی جی گئے جب سمہ پورا ہوا کون سا سمہ کون سا سمہ کی بات ہو رہی ہے پرمیشن نے جو عطپتی میں آدم الحوث سے کہا تھا کہ میں عورت کی سنتان سے اس دنیا میں شٹکارہ دینے والا بھیج رہا ہوں کون سا سمہ جو یہ شائعہ میں کہا گیا کہ ایک کواری پتر کو جنم دے گی کون سا سمہ جو بات پرمیشن نے نبیوں کے دورہ سے کہہ کے بتا دیا کہ شٹکارہ نزاد دہندہ اس دنیا میں نے شبد دے دھارن کیا اس سمہ کی بات ہو رہی جب جب when the time fullness of time was come God sent forth his son پرمیشن نے اپنے پتر کو جب ورڈ پتر یہ برانی طریقہ ہے سلیکہ ہے کہنے کا پرمیشن جب شریر روپ دھارن کرتا ہے پرمیشن جب اوتار لیتا ہے جب انسانی روپ دھارن کرتا ہے تو ابرانی کلچر کے لحظہ ہے جب پرمیشن انسانی روپ دھارن کرتا تو اس لحظے کو کہتے پرمیشن کا پتر تو اس لئے وہ شبد کا استعمال کی پرمیشن نے اپنے پتر کو یعنی اپنے شریر کے روپ پدھارن کرنے والی اس پرسنلیٹی کو اپنی سوائم کی اس دنیا میں آگمن کو بھیجا made of a woman عارت کے طرح سے پھر سے وہ بات تھے اور لکھائے عارت سے made اندلو شرعہ کے ویوستہ کے مطابق اس کے ادھین میں آنسی شرعہ جو بات اولتسمن میں نبیوں سے کہی جو آدم اور حفظ سے ان کے دوارہ سے from the woman and based on the word of God based on the law of God listen to me very carefully خدا نے کہا جب وقت پورا ہوا تو ییشو اس دنیا میں بلکل پرمیشر کے اس قائد قانون کے مطابق پرمیشر کی وستہ کے مطابق پرمیشر کے اپنے ٹائمن اپنے کلنڈر کے حساب سے اس دنیا میں عورت کے طرور سے اور according to the scriptures and prophecies and all kind of stuff that he has spoken through the prophecy and پرمیشر نے نبیوں کے دور سے اپنے سیوکوں کے دور سے اپنے ساتھ باتیں کرنے والے عزیز وں نہیں کیا کسی نے مل کے بنان نہیں دیا مل کر یہ کو christianity کا founder بنا دیتے پرمیشر پرمیشر کے مرضی کے مطابق اس کے وقت کے حساب سے دنیا میں وہ شبد وہ وچن وہ قلمہ وہ پرمیشر کا کلام جو وقت پورا ہوا تو دھے دھارن یا اس نے روپ دھارن کی انسان نی جام پہل دیا آپ آگے بڑھتے میں میں آپ بتانا چاہ رہا لکا کی انجیل میں آئے میرے ساتھ لکس گاسپ چیپٹر ون کو نکالی بائیول میں چار انجیل ہیں چار سسمہ چار ہیں پہلا متی دوسرا مرکز تیسرا لکا اور چوتھا یہ ہونا تو آپ تیسری جو سسمہ چار ہے تیسرا سسمہ چار اس کی طرف چیپٹر ون ورش ٹوینٹی سیون پہلا کی ستائیس سے اس پرقاش لکھا ہے ہو رائی ناو یہ چیپٹر ون ٹوینٹی سیون ایک کواری جو کسی مرد کو نا جانتی تھی یوسف کے ساتھ اس کی مانگ نہیں ہو چکی تھی اس کا نام کواری کا نام مریم ہے اٹھائی ساتھ میں انجل کیم انٹو ہر کواری کسی مرد کو نا جانتی اور وہ دعوت کے گھرانے سے پہلے سے میں نے کہا پربونی پروفیسی کہیا کس گھرانے سے کس قبیلے میں کہا سے آنے والا ہے ٹھیک ایک فرستہ بھیجا اور کہا تم عورتوں میں سے دھنے ہائیلی فیورڈ تم عورتوں میں سے دھنے ہیں پرمیش کہ کھاس سو اور وہ ڈر جاتی ہے بھے بھی ہو جاتی ہے ٹرابل ہو جاتی سوچنے لگتی یہ سلامتی مجھے کہی گئی ہے آپ تی ساتھ میں پڑھتے تھے کہتے ہیں ڈار مد مریم پرمیش کی نگاو میں تمہیں فیور ملا ہے دیکھو تم قروتی ہوگی اور ایک بچے کو جنم دے گی اور اس کا نام یش رکھنا ہاللیلویہ hear the prophecy come you ورجن you come from that line of ڈیویر oh praise god اور لکھا تم بچے ڈیبیٹ کرنے کی ایسا ہو نہیں سکتا ہمیں کسی مرد کو جانتی نہیں کبھی کسی ساتھ میں ریلیسنشپ نہیں دیس کھینر آخری میں فریشتہ کہتا تو پرمیش کی اور سے بھیجا گیا اس کا وچن ہے یہ اٹھال وچن ہے نہ تبدیل ہے میں تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا بدل نہیں سکتا کچھ نہیں کہتا پرمیش کی مرش تو وہ اپنے آپ پرمیش کے سامنے سرنڈر کر دی میری زندگی میں تیرے اس کہے ہوئے وچن کے مطابق ہونے پاہ ہے بی ٹو می سے وچن کے مطابق خدا ان کے وائدے اور پرامیس کے ادھار پر یہ دنیا میں آئے ہیں پھر یہ جنہ آج یہ مہینہ جب آپ کرسیس کو منانے کا ہے تو یاد رکھیں جب بھی ہم کہتے ہیں میں جب کہتا ہوں میرا دیجی میری طرف جب میں کرسیس بور دیجی میں جو اس کی سٹوری سٹی کب اس کی پرافیسی پوری ہو رہی کیسے پورا ہو رہا ہے میں اس کو سوچتا ہوں میں جو ہیں دنیا بھی جو اس کی شروعات ہے کہاں پر آیا ہے بیل میں آیا میں شکر جنم کے بارے میں سوچتا ہوں جو نبیوں نے امید کر جو سوچتے تھے جو شیمیون جیسے کہتے تھے یہ اس گھڑی کی ہم انتظار کر رہے تھے آپ تو اٹھا لے اپنے اداس کو پہ پروردگار کیونکہ میں نے تیری نجات کو مکتی کو دیکھ لیا ہے وہ باتیں جو نبی دیکھنا چاہتے نبی سیلیبریٹ کرنا چاہتے پروفزی کر کے چلے گئے پر ہمارے زمانے میں ہمارے بج میں ییشو آترے اور ہمارے لئے اس سے بھاگیا ہے پریولیج ہے کہ ہم اس کے آگمن کو منا سکتے ہیں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اس جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں انستانوں میں جا سکتے ہیں ہم ان کی کہی ہوئی باتوں کو سن سکتے ہیں جو ہمارے لئے اس میں وچن میں لکھ ہوئی ہے ییشو نے جو باتیں کہیں جو پروچن دیئے ہیں ان سرمنس کو ہم سن سکتے پڑھ سکتے اعلان کر سکتے اور بڑی خوشی کی بات ہے جب اس نے آسمان چھوڑا اور زمین پر آہا پہنچے ہم سب کو بچانے شٹکارہ دینے نجات دینے کے لئے آپ اور میں جب جنم دن مناتے تو آپ سوچئے کہ جو آدم کو اور ہوا کو پرومیس کیا گا تھا ہمارے ہمارے ٹائم میں ہمارے یگ میں ییشو آئے اور ہم اس کی نجات کو حاصل کر سکتے ہیں آج جب آپ جہاں کہیں بھی پربی ییشو کو پکارتے ہیں تو خدا بن کا روح آپ کو آکر شوٹ آئے زندگیوں کو خیال کو سوچ کو شریع کو شوٹ تو آپ اس کو سپیرچل اپنے اندر رسیو کر سکتے ہیں لے سکتے جو آدم کو پریولیج نہیں ہو پایا دوسرے لوگوں کو پریولیج نہیں ہو پایا ہمارے لئے پریولیج ہے کہ ہم ییشو کو گرہن کر سکتے ریسیو کر سکتے پا سکتے اس کی آواز کو سن سکتے اس کی دھڑ کو شریع میں خیال میں دل میں محسوس کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے بات کرتا ہے گائیڈ کرتا ہمیں بچاتا ہے ہمیں ہیل کرتا ہمیں چنگا کرتا ہمارے دل میں خیال وں کہتے یہ نام اسے دیا گیا ہے اور فلیپیوں کی پتی دوسرے دہ میں یہ نام سب نام سے اوچھا ہے پاک ہے آلہ نام ہے زبان قبول کر گی پربو ہے پریز گار آپ اور میں جب سیلیبریٹ کرتے تو جوش کو سچی کہ آپ کو نام دیا گیا ہے آپ کو پریولیج دیا گیا ہے کہ آپ اپنے نزاد مقتداد پربو کے اس دن کو منا سکتے ہیں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں پریز بیدر خوشی کی بات ہے ہمارے لئے بڑی حشی کی بات ہے ہمارے بڑی آند کی بات ہے ہمارے لئے بڑی زندگیوں میں ایک آند لانے والی بات ہے جب ہم پرمیش کے پاس نہ پہنچ سکے ہمارے اندر طاقت نہ رہی کہ ہم اس کے پاس پہنچ سکے چاہے بھگتی کے دورہ سے چاہے اپنے دسپلن کے دورہ سے اپنے انشاشن کے دور نہ پہنچ پائیں پرمیش نے ہم پر کرپا کری وہ ہم جیسا بن کے ہمارے بیچ میں آت رہے تا کہ ہم اس کی کرپا کو اس کی معافی کو اس کی میر کو ہم رسیو کر سکے میں آپ سے بھنتی پراتھنا کرتا ہوں کہ ییشو کو اپنے زندگی میں انوائٹ کریں بلائیں آنے دیجی کسی اور پرانے ایدنامی کے لوگ کو نہ مل سکا مجھے مل رہا ہے کہ میں ییشو کو گرین کر سکتا ہوں پرمیش کے وچھے میں لکھا ہے جتنے مجھے مجھ پر یقین کر گرین کرتے ہوں سب کو بیٹا بیٹی ہونے کا حق بخش دیا بیک پھر وہی برکت وہی آش جو آدم اور ہوا کو آدم کی ویٹی میں تھی کہ میرے بچے میری آواز سنتے میرے باب ساتھ ساتھ چلتے سیم سو بھاگ وہی مل جاتا ہے جتنے پرمیش گرین کر دیلتے ہیں میں آپ کے لئے اوپرشنٹی جو ہیں اویلیبل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ خیالوں میرے سوچ مجھے اپنے پاک لے اسے صاف شد کریں اور میری زندگی کی رہنمہ اگوائی کریں میری زندگی میں ہر بیماری کمزوری کو نکال کر شیطان کی طاقتوں کا نکال کر کمیاں گھٹیوں کو نکال کر مجھے پاک صاف شد کرے چنگا کرے ہیل کرے بلیس کرے فیور دے میں اپنا رحم فضل سے انگرہ کر پاسے بھار دی پربی یشیو کے پیتہ نام سے میں دعا مانگ لیتا ہوں جب آپ ایسا کر لیتے ہیں that very moment you become a child of God خدا اللہ کو بہت برکتے keep doing the best you can to follow Jesus Christ یشیو کا آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے God bless you all Amen Hallelujah Thank you Lord